وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدلللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفَا أَمَّا بَعْدِ اللہمَّ الْحِمْنِ رُشْدِ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرْ نَفْسِ سامرین چند دنوں پہلے دارالعلوم کے دفتر تعلیمات سے ایک اہم اعلان جاری ہوا جو طلبہ کے لیے انتہائی مفید تھا مگر دارالعلوم کے بعض نادان دوستوں اور اس کی ہر عدا سے حسد رکھنے والوں نے اسے ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ سوشل میڈیا میں آگ لگ گئی دارالعلوم کے صدر المدرسین حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کو صفائی دینی پڑی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہم تو خود دارالوم میں ہمارے ہاں انگلیلیلی کا شعبہ ہے جو طلبہ فارض ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس کے اندر دامل کرتے ہیں کمپیوٹر کا شعبہ ہے کمپیوٹر بھی عام تیریشن کو انگلیلیلی ہی بچگتا ہے ہمارا جو کورس نساب تعلیم ہے جو کتابیں ہیں وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو پڑھیں اس لیے کہ ہم چھے گھنٹے پڑھاتے ہیں جو ہم نے پڑھایا ہے اگر اس کو طالب مغرب کے بعد یا اور عشاء کے بعد نہیں دیکھے گا تو وہ کامیاب نہیں دیکھتا ہے انہیں ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنیں ڈاکٹر بنیں اور ایڈوکیٹ بنیں جو آپ کا جیشہ ہے لیکن ہمارے ہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیکھیں کہ کچھ اور پڑھیں تو اس کی اجازت نہیں دیکھتا ہے اسی لیے جو ہم نے انجینئر بنیدی کا شعبہ تیکھ کیا تھا وہ ہم نے یہ تیکھ کیا تھا کہ ہمارے کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو پانچ سال دیں گے اس کے لیے کہ وہ حفظ قرآن کرتے کرتے اور بعد میں جو ہمارا پانچ سال کا کورس ہے جس میں ہم انجینئر بنائے ہندی جو خلافیہ وغیرہ بڑھاتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو دست بھی پاس کھڑا جائیں گے جس دن سے عربی تعلیم شروع ہوگی ہم کوئی چیز نہیں پڑھاتے ہیں اب یہ لوگ آ گئے ہیں دوسری لوگ انہوں نے نیا سینٹر قائد کر دیا گئے ہیں وہ طلبہ سے فیس بھی لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تعلیم ہماری تعلیم کو نہیں کڑے گا ان کی طرف تمجھوں کرے گا جو مغرب کے بعد اور رشاہ کے بعد کا وقت ہے وہ اس کے اندر لگائے گا تو ہمارے مدرسی کی تعلیم کو دوسرے درجہ کے ہو جائے گے پڑھنے کے بعد جو چیچ جائے گے ہمارے یہاں داخلہ لے لو ہم تمہیں ہرے بھی پڑھائیں گے یا تو کسی سکول پر جاگت کے داخلہ لو لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے ہمارا جو کورس ہیں وہ اتنا ٹپ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کورس کو نہیں ہے پڑھا گئے سے پہ اتنی بات ہے ہمارے یہاں اس طرح سے پیڑیاں سماری ہیں اس کے باوجود معاملہ تھنڈا نہیں ہوا گودی میڈیا جو دارالعلوم کی منفی ریپورٹنگ کے لیے ہمیشہ مستعد رہتا ہے بلکہ مسالے دار چیزوں کی تاک میں رہتا ہے اس نے اس خبر کو ایسے انداد میں چلایا گویا یہ کوئی غداری وطن جیسا جرم تھا اس اعلان سے گودی میڈیا کو کتنی تکلیف ہوئی اس کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ٹیلی ویزن پر باقاعدہ بحث و مباحثہ کا دور چلا بات یہی نہیں رکھی بلکہ سرکاری محکمیں بھی حرکت میں آ گئے مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کے بعد دارالعلوم کے محتمیم حضرت مولانا مفتی اول قاسم نومانی صاحب کو بھی ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا انہوں نے کہا ایش ڈی ایم صاحب میں ابو القاسم نومانی بہت امیم دارلوم جوبن آپ کے سامنے آج کل جو ایک نیوز جل رہی ہے جس کی وجہ سے کنفیزن ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس کو سٹیٹی کرنے کرنا چاہتا ہوں چند روز پہلے یہاں پر طلبہ کو سمجھانے کے لیے ایک پروگرام ہوا تھا اس نے بچوں کو دھیان لگا کر پڑھائی کرنے کے پر دیا گیا اور پڑھائی کے علاوہ جو دوسری سرگرمیاں ان سے بچنے کی تاقین کی گئی اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دارلوم پر جو کورس ہے اس میں پورا وقتیں تیاری کریں اور دھیان لگا کر پڑھیں جو بچے دارلوم میں داخل ہیں یہاں کے ہسٹل میں رہتے ہیں لیکن بعد پورٹنگ سنٹر میں جا کر انگریزی پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں جیسے کوئی دکان لگا رہا ہے کوئی میوہ بیچ رہا ہے ان سب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا گیا جس سے معلومتہ کہ دارلوم میں انگریزی پڑھانے کو پابندی حالکہ ایسا نہیں ہے خود دارلوم میں انگریزی پڑھانے کا دکھ بھاگ ہے تین اسازہ اس میں کام کر رہے ہیں بیس بیس طلبہ دونوں سال میں پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے پڑھنے والے بچے بہت اچھی انگریزی سیکھ کر جاتے ہیں کمپیوٹر سکھانے کا یہاں سسٹم ہے پرائمزی درجات میں انگریزی ہندی جگرافیا سائنس سوشل سائنس اور یہ تمام کی تمام جو اثری علوم میں شکھائے جاتے ہیں اس لیے جس انداز سے خبر جلائی گئے یہ غلط ہے تعلق میں انگریزی دوان کا مخالف ہے نہ ہندی دوان کا مخالف ہے نہ کسی اور چیز کا یہاں صرف یہ پابندی ہے جب تک آپ حاضر فاضل کا کوئس کر رہے ہیں اس کا جو نظام ہے جس وقت میں جو کام کرنا اس کو پیجئے آپ کوچنگ سینٹر میں یا کسی ٹیوشن میں جا کر اپنا مد پر بات لگی میں سمجھتا ہوں کہ اس وزار کے بعد اب یہ جو حلس ویمی پھیلی میں دور ہو جائے گی بہت بہت شکریہ سامعین اس اعلان کے عام ہونے سے اور کون کون سے مسائل پیدا ہوئے انہیں جاننا ہو تو اخبار کی یہ خبر سمات فرمائیں اخبار لکھتا ہے دارالعلوم کے طلبہ کی انگلیش کوچنگ پر لگائی گئی پابندی کے فیصلے پر انسی پی سی آر اور اقلیتی کمیشن نے بھیجا نوٹیس محتویم دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی عبالقاسم نومانی نے پیش کی وضاحت دیوبند سولہ جون دو ہزار تئیس پریس ریلیس دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تعلیمی اوقات اور وہاں قیام کے دوران تعلیم علموں کو دیگر موضوعات جیسے کہ باہر جا کر انگریزی تعلیم کمپوٹر کورس وغیرہ سیکھنے پر پابندی کے فیصلے کو اتر پردیش اقلیتی کمیشن نے نوٹیس لے لیا ہے وہاں چائلڈ کمیشن نے اسے بچوں کے ساتھ ظلم سے تابع کرتے ہوئے سہارانپور ڈی ایم کو خط لکھا ہے اور دارالعلوم کے خلاف ایکشن لینے کی ہدایت کی ہے اطلاعات کے مطابق اقلیتی کمیشن نے شعبہ تعلیمات کے ناظم مولانا حسین احمد حریدواری کو نوٹیس جاری کیا ہے اور مجلس تعلیمی کے نگرہ مولانا حسین حریدواری کو اکیز جون دو ہزار تریس کو دو پہر بارہ بجے کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے یہاں جاری ایک بیان میں کمیشن کے سیکیرٹری شکیل احمد صدیقی نے کہا کہ سوشل میڈیا سے اتر پردیش اقلیتی کمیشن کے صدر کو معلوم ہوا کہ مدرسے میں تعلیم کے دوران طلبہ کسی طرح کی باہری تعلیم جیسے کہ انگریزی وغیرہ نہیں سیکھ سکتے کمیشن نے پندرہ جون کو جاری اس بیان میں یہ بھی کہا کہ اتر پردیش اقلیتی کمیشن انیس سو چورانوے ایٹ کی دفعہ پندرہ کے تحت کمیشن کے کسی حکم یا ہدایت کی نافرمانی ایک جرم ہے جو آئی پی سی کی مختلف دفعات کے تحت قابل سزا ہے دریسنا نیشنل کمیشن فور پروٹیکشن چائلڈ رائنٹ نے بھی دار العلوم کے اعلان پر ڈی ایم کو خط لکھ کر ادارہ کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایت کی ہے چائلڈ کمیشن نے اپنے خط میں لکھا کہ آپ کی توجہ ایک بار پھر دار العلوم کی طرف سے جاری کیے جانے والے اس قسم کے غیر قانونی اور گمراہ کو نوٹس کی طرف مفضول کرائی گئی ہے جس میں بچوں کے حقوق کو سریع طور پر نظرانداز کیا گیا ہے حالیہ نوٹس میں طلبہ کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی ہے جو کہ آر ٹی ای ایکٹ دو ہزار نو کے سیکشن سترہ کی خلاف وردی ہے جو کسی بھی بچے کو جسمانی سزا یا ذہنی طور پر حراسہ کرنے سے منع کرتا ہے ادھر اس معاملے میں دار العلوم دیوبند کے محتمیم مولانا مفتی ابو القاسم نومانی نے جمعہ کو دیوبند ٹائم سے گفتگو کے دوران وضاحتی بیان دیتے ہوئے کہا کہ دار العلوم دیوبند انگریزی یا کسی دوسری دوبان کے خلاف نہیں ہے لیکن ادارے کے ہوسٹل میں رہنے والے طلبہ کو باہر سے کوچنگ لینے اور دیگر کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے طلبہ کی اس طرح سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں تاکہ وہ اپنا پورا وقت اس کورس کے لئے وقف کر سکیں جس کے لئے انہوں نے یہاں داخل لیا ہے محتمیم مولانا مفتی ابو القاسم نومانی نے اپنے بیان میں کہا کہ بعد میڈیا اداروں نے غلط خبر چلائی کہ دار العلوم دیوبند نے انگریزی تعلیم پر پابندی لگائی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ادارے میں انگریزی کا الگ شعبہ ہے کمپیوٹر کا ایک الگ شعبہ ہے اور پرائمری میں بچوں کو انگریزی ہندی ریاضی سائنس سمیت تمام تعلیم دی جاتی ہے ہم کسی تعلیم کی مخالقت میں نہیں بلکہ جو تعلیموں کے لئے بہتر ہیں وہی پیسلہ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ پابندی صرف ان طلبہ کے لئے ہیں جو دار العلوم دیوبند میں عالم اور فاضل کے کورس کے لئے داخلہ لیتے ہیں لیکن وہ یہاں پڑھنے کے بجائے شہر کے کسی بھی کوچنگ سنٹر میں جا کر انگریزی یا دیگر مضامین پڑھتے ہیں دار العلوم میں طلبہ کے لئے چوبیس گھنٹے الگ تدریسی و تربیتی سرگرمیاں ہیں ایسی صورتحال میں اگر طلبہ باہر جاتے ہیں تو اس ادارے میں ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے دار العلوم دیوبند کے افتدائی درجات کے نساب تعلیم میں انگریزی حساب سائنس ہندی وغیرہ سفجیک شامل ہیں عربی درجات میں عربی دبان عربی گرامر فقہ حدیث اور تفسیر وغیرہ پڑھا کر عالم پازل بنایا جاتا ہے دار العلوم کے حالیہ اعلان میں انگریزی پر بابندی کا تعلق صرف ان طلبہ سے ہی ہے مولانا نومانی نے کہا کہ بہت سے ایسے طلبہ ہیں جو مدرسے میں داخلہ لینے کے باوجود باہر اپنا کاروبار کرتے ہیں ان سب کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا اگر انہوں نے کسی بھی کورس میں داخلہ لیا ہے تو اسے دل سے پڑھنا چاہیے اور باہر کے کوچنگ سنٹر سے دوری بنا کر رکھنا چاہیے محتمیم مولانا مفتی عب القاسم نومانی نے بتایا کہ دار العلوم دیوبند کی طرف سے انسی پی سی آر اور اقلیتی کمیشن کے نوٹسوں کا جواب دیا جا رہا ہے سامرین مولانا ارشد مدنی مفتی عب القاسم نومانی صاحبان کے بیان کے بعد بھی بات نہیں بن سکی اور اب دفتر تعلیمات کو بھی صفائی دینے کے لئے آنا پڑا دار العلوم کے ناظم تعلیمات مولانا حسین حریدواری نے دار العلوم کے لیٹر پیڑ پر لکھا ایک دروری وضاحت دار العلوم دیوبند کی جانب سے تین یوم قبل جو اعلان آویزہ کیا گیا تھا اس سے کسی شخص کو کسی مقصود زبان و تعلیم سے روکنا ہرگز مقصود نہیں تھا ظاہر ہے کہ جو تعلیم اور جو زبان پورے وطن عزیز اور دنیا کے مختلف حصوں میں رائج ہیں اس سے کیوں کر روکا جا سکتا ہے جس کا جی چاہے شوق سے پڑھے خود دار العلوم دیوبند میں دینیات اول سے ہی ہندی زبان کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے فارسی چہارم اور فارسی پنجم میں بھی انگلیش داخل نساب ہے اور دار العلوم دیوبند میں انگلیش کا ایک مستقل شعبہ ہے جس میں تین باصلاحیت اسادہ مسروف خدمت ہیں اور چالیس ہونہار طلبہ زیر تعلیم ہیں نید شعبہ کمپیوٹر کے طلبہ ایک گھنٹے کے لیے شعبہ انگریزی میں انگریزی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور شعبہ انگریزی کے طلبہ شعبہ کمپیوٹر میں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اعلان کا مقصد یہ تھا کہ دار العلوم کے اندر زیر تعلیم رہتے ہوئے اگر کوئی شخص دار العلوم کے باہر دوسری تعلیم حاصل کرے گا یا کوئی دوسرا مشغلہ اختیار کرے گا تو وہ کسی تعلیم میں بھی پختگی حاصل نہیں کر سکے گا اولا ہماتن مشغول ہو کر ایک تعلیم حاصل کر لے پھر جس کا جی چاہے دار العلوم میں رہ کر یا دار العلوم کے باہر دوسری تعلیم حاصل کر لے حسین احمد ناظرم مجلس تعلیمی وارد حال حیدر آباد ستائیس گیارہ چودہ سو چوالیس ہجری مطابق سترہ چھے دو ہزار تئیس سامرین ہمیں چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھیں دار العلوم کی ہر چیز کو سوشل میڈیا کی زیرت بنانا دار العلوم سے محبت کی کوئی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ اس سے نفرت کا پیمانہ ہے اتنی تمیز تو ہر شخص کو ہے اور ہونی چاہیے کہ کون تھی چیز وائرل کیے جانے کے لائق ہے اور کون تھی چیز نہیں دار العلوم ایشیا کا علمی مرکز ہے خدا کے لیے اپنی حرکتوں سے اسے ابتلاہ میں نہ ڈالیں حفاظت میں ہی ہماری حفاظت ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین